سٹوڈنٹ ہم نے سروے ریسرچ کو آل موسٹ کور کر لیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جب ہم سروے ریسرچ کو ریپورٹ کرتے ہیں اس ان میتھوڈالوجی تو کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہے کہ جو آپ نے ریپورٹ کرنے ہیں اپنی میتھوڈالوجی میں تو اس میں پہلی چیز ہے سامپلنگ فریم جب آپ اپنی میتھوڈالوجی لکھیں گے تو آپ یہ ضرور بتائیں گے کہ آپ کا شامپلنگ فریم کیا تھا وہ ٹیلی فون ڈائریکٹری تھی وہ ایمیل لسٹ تھی یا کوئی اور کوئی آرکائیو آپ نے سرچ آؤٹ کیا ان آرڈر ٹو سامپل ڈیٹا کلیکشن ٹائم پیریڈ کیا تھا یعنی آپ نے کس وقت سے لے کر کس وقت تک ڈیٹا کلیکٹ کیا وہ دو منس میں ہوا تو وہ دو منس کون سے تھے وہ چار منس میں ہوا تو وہ چار منس کون سے تھے اور اس میں سے کتنا ٹائم پیریڈ آپ فیلڈ میں رہے ٹارگٹ پاپولیشن یعنی آپ کے جو سروری ریسرچ میں جو آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تو اس میں ایک تو آپ نے جو پاپولیشن جس کو ہم یونیورس آف دا سٹاڈی کیے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ایکزیکٹلی کون سی پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا آپ نے صرف ایڈلٹس کو ٹارگٹ کیا یا پٹیکلرلی کالیج سٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کیا پھر آپ کا سامپل سائز کیا تھا یعنی آپ نے جب اپنی میتھوڈالوجی لکھنی ہے تو اس میں یہ بتانا ہے کہ آپ کی نون پاپولیشن کیا تھی یا نون پاپولیشن کیا اسٹیمیٹڈ تھی تو اس کے اکارڈنگلی آپ کا سامپل سائز کیا بنا ہے پھر سامپلنگ میتھڈ کیا تھا کہ آپ نے کیا رینڈم لی سامپل کیا ہے اپنے جو ہے ڈیٹا کلیکشن میں یا آپ نے نون رینڈم سامپلنگ ٹکنیک کو چنا ہے پھر آپ نے جو کویسٹنز ہیں ان کی اگزیکٹ ورڈنگ کیا تھی یعنی آپ ہم جب میتھوڈالوجی میں یہ ریپورٹ کرتے ہیں تو ہم ایکسچر میں اپنا کویسٹنیر یا انٹرویو سکیجول لگا دیتے ہیں پھر میتھوڈ آف دا سووے کیا تھا کیا آپ نے آن لائن سووے کیا ہے یا آف لائن سووے کیا یا ٹیلی فونک سرویز کیا ہے آپ کے کیا کوئی سپانسرز تھے سووے کے آپ کو کیا کوئی فنڈز ملے تھے اپنی سٹیڈی کے لیے اور اگر نہیں تھے تو پھر وہ آپ نے بتانا ہے ریسپانس ریٹ کیا ہے آپ کی سٹیڈی کا یعنی ایٹی پرشنٹ چیونٹی پرشنٹ یا نائنٹی پرشنٹ کیا ریسپانس ریٹ تھا آپ کی سٹیڈی کا اور کوئی ایسی انفرمیشن جو آپ کو لگتا ہے کہ مس ہوگی دیورنگ دیٹا کلیکشن اور دیورنگ دی فیل تو وہ بھی آپ نے بتانی ہے تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں جب آپ نے اس کو ریپورٹ کرنا ہے اپنی پیتھڈالوجی میں